میں آپ کو آڈیو سنانے جا رہا ہوں پرویز الہی صاحب فواد چوئی صاحب کو بڑی گندی گالیاں دے رہے ہیں یہ فواد نو لیٹ پھڑیا ہے چار دفعہ ان کو ماں اور بہن کی گالیاں دیئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی کی بھی آڈیو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں طریقہ انصاف کے لوگوں اور ان کے کارکنوں اور ان کے فالرو کتنا مزہ آئے گا اس لیڈر کو جب آپ پاکستان طریقہ انصاف میں شامل کریں گے آڈیوز کا مسئلہ صرف یہاں ختم نہیں ہوتا ایک آڈیو جو ہے وہ آگے جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی آڈیوز کا ایک امبار آنا ہے دیٹا جو ہے وہ ایم بیز میں نہیں ہے جی بیز میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین کچھ ذکر میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کیا تھا کہ سیاست بڑی بیرہم چیز ہے لیکن اس کا پارٹ ٹو بھی جو ہے وہ اب اس ویلوک کے اندر آگیا ہے اور میں آپ یقین کیجئے یہ جو اس ویلوک کے اندر جو میں آپ کو آڈیو سنانے جا رہا ہوں پہلی بات تو یہ آڈیو مجھے سنسر کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے اندر بڑی ہی گندی قسم کی گالیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں فواد چودری صاحب اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے پرویز الہی صاحب فواد چودری صاحب کو بڑی گندی گالیاں دے رہے ہیں ایسی گندی گالیاں جو میں فواد چودری صاحب کو کے بارے میں دل میں بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ میرا پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے میں نے آج تک کبھی کسی سیاست دان کو گالی نہیں دی وہ اور بات ہے میری کہیوی باتیں ان کو لگتی گالیاں ہی ہیں وہ اور بات ہے لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کو کوئی گالی نہیں دی کبھی پاکستان تحریکن صاحب کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ لانڈے لپاڑے کے اوپر بھی ناراض ہو جاتے ہیں وہ میرے کپتان کے اوپر بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور اب تیسرا اس کا جو ویشن ہے وہ تتر بٹر اینکروں کے اوپر بھی بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جبکہ یہ گالیاں نہیں ہیں کسی کو کبھی کوئی گالی نہیں دی لیکن میں حیران ہوں کہ پرویز الہی صاحب کے موں سے فواد چودی صاحب کے لئے جو گالیاں نکلی ہیں آہ یہ بتاتا ہے کہ ویسے آپ کو مطلب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نا یہ جو آپ کو امپریشن دیتے ہیں خیر میں ذرا تفصیل سے آہ اس کے اس میں بات کروں گا آہ میرا خیال میں بزاری بات ہے آپ چاہیں گے ذرا سب سے پہلے آڈیو جو ہے اس کو سن لیا جائے آہ سینسٹ سینسٹ تو بے شک اگر آپ اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں اور آس پاس فیملی یا بچے وغیرہ بیٹھے میں تو آپ فکر نہ کریں ہمیں اس چیز کا لحاظ ہے آہ ان کے کمروں کے اندر یا یہ فون کالوں کے اوپر جو گفتگو جس قسم کی کرتے ہیں وہ ہم کبھی بھی آپ تک اس طرح نہیں پہنچائیں گے آہ آپ یہ پہلے آڈیو سنیئے اس کے بعد میں اس کے اوپر آپ کو ایک مختلف ذرا اینگلز ذرا بتانا شروع کروں گا پہلے آڈیو سنیئے گا ذرا اچھا یہ اب آپ نے آڈیو سنی میں اس کو ذرا ایک منٹ کے لیے رہا ٹرانسکرپ کریں اس میں بڑی ایمپورٹنٹ باتیں ہیں بہت ایمپورٹنٹ باتیں ہیں مختلف اینگل سے یہ ہے بڑا چھوٹا سا کلپ لگے مختلف اینگل سے جو ہے نا you need to evaluate this and i'll tell you why آپ ذرا سنیئے گا پرویز الہی صاحب پہلے کہتے ہیں جی خیر خیریت ہے یہ کس بندے سے بات کر رہے ہیں we don't know یہ دوسری سائیڈ پہ کون ہے لیکن پرویز الہی صاحب جس سے بھی بات کر رہے ہیں وہ بندہ کہتا ہے جی وہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں خیر خیریت ہے وہ شخص کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک دوسری سے نہ ہو بس تاڑا حال چال پوچھوڑا سی تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں ہاں جی شکر ہے بڑا ٹھیک جا رہا ہے کم اس کے بعد وہ ایک گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی فواد نو لیٹ پھڑیا ہے یعنی انہوں نے فواد چودری کو لیٹ گرفتار کیا ہے آج صبح پانچ وجہ پھر دوبارہ وہ گالی دیتے ہیں اور اس مرتبہ ماں کی گالی دیتے ہیں بھاڑا لیندے نا مہینہ پہلے اسیمبلیاں نہیں سن ٹوٹری ہیں کہ اگر یہ فواد چودری کو ایک مہینہ پہلے پکڑ لیتے تو اسیمبلیاں نہ ٹوٹتی اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے ہستے ہوئے وہ شخص کہتا ہے صحیح گال ہے بلکل ٹھیک گال ہے پرویز الہی صاحب کہتے ہیں اہم موٹینو اس کے بعد پھر وہ بہن کی گالی نکالتے ہیں پھر دونوں ہستے ہیں اس کے بعد وہ جو دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی ویسے صحیح گل کتی ہے اور پرویز الہی صاحب اس کے بعد دوبارہ گالی دیتے ہیں آہ ساڑھے تے زور پایا ہے انہوں پھڑو اسیمبلی بد جانی سی اس کے بعد وہ دوسرا شخص کہتا ہے جی پہلے پھٹ لیند دیتے ہیں آسانی ہو جانی سی ٹھیک ہے اب میں اگر اس کو ٹوٹل کروں تو یہ پرویز الہی صاحب نے ایک دو تین چار چار دفعہ ان کو ماں اور بہن کی گالیاں دیئے ہیں فواد چوئی صاحب کو ٹھیک ہے اب آجے ذرا اس کو ایک منٹ کے لئے اس آوڈیو کو ذرا ایویٹ کرنے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کلیر ہے کہ پرویز الہی صاحب بلکل بھی خوش نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ جناب یہ اسیمبلیاں کیوں توڑی گئی ہیں ظاہری بات ہے کسی کو کالے کتے نے کٹا ہے کہ بیٹھ کے وہ بیٹھ کے ملک وہ صوبے کا وزیراعالہ ہو اور آپ اس کے ہاتھ سے جو ہے اس کی وزارتحالہ خود شین لیں کے لئے ابھی بند کرنے اور اس یہ جو اظہار کیا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب کی جانب سے اس غصے کا وہ سارا کا سارا اس غصے کا ملبا جو ہے وہ فواد چودری کے اوپر نکال رہے ہیں کہ اینو پھارڈ لن دے نا اینو اینو پھارڈ لن دے تے سیملیاں بچ جانی ہیں سن ٹھیک ہے ایک بات تو یہ تیہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آہ رینک اور فائلز کے اندر کتنی ڈیویشن ہے وہ یہ یہ کہتے تھے نا اکثر پرویز الہی صاحب کہتے تھے کہ یہ تو ان کی امانت ہے اور یہ جب کہیں گے تو میں دے دوں گا امانت اسی دیتی تھے پر ماں پہندیاں گالا کٹ گے دیتی ہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے میں اکثر نا میرے آہ بڑے ایک بڑی ضبطیس ایکزامپل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آہ ونیو ہیو منی یو ہیو فرینز یو گیو یور منی تو یور فرینز یو لوس یور منی اینڈ یور فرینز تو اس معاملے کے اندر بھی نا یہ دوستی یاری صرف تب تک ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس اقتدار ہے جب آپ نے اقتدار دے دیا نا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اس کے بعد کون سے آپ کے دوست جو ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں یہ آپ کو وقت کے ساتھ پتہ لگتا ہے تو ویسے کہنے کے حوالے سے بڑا سان ہے پرویج لائی صاحب کے لیے کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب کی امانت ہے یہ جب کہیں گے وہ تسی دیتے دیتیاں نے پر جھڑیاں ماں پہندیاں گالا گڑیاں نے نال وہ کیا ہے ٹھیک ہے ایک بات اس کے بعد ایک اور اس کے اندر ایک ایویویشن ہے اس آڈیو موبہینہ موبہینہ کا لفظ بڑا ضروری ہے بھائی یہ میں ذرا بیچ میں ڈال دوں کیونکہ میں نے تو یہ آڈیو سب سے پہلے ایئر وائنیوز کے اوپر سنی ہے تو ایس فار ایس پی ٹی ہے اس کنسرن بڑا مستنک قسم کا ادارہ ہے تو ٹھیک ہے میں پھر بھی موبہینہ کا میں لفظ استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ اس کا مطلب ہے کہ پرویج الہی کی بھی آڈیو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں ایک انگل یہ بھی ہے اس سارے معاملے کے یعنی پرویج الہی صاحب جن کو ایک کہا جاتا تھا نا کہ جی یہ تو اس سیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں تو پرویج الہی صاحب بھی اب اپنے آپ کو اس ریڈار کے اندر لے آئیں کہ اب آپ کو بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ہی گنا جائے گا اس لئے آپ کی آڈیو ریکارڈنگز بھی جو ہیں وہ چل رہی ہیں یہ اس کا مطلب کتی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ہر آڈیو جو ریکارڈ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے لیکن جو سٹوری سامنے پتہ لگ رہی ہے وہ کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو پرویج الہی صاحب بھی ریڈار کے نیچے ہیں ان کی بھی ساری حرکتیں اور ساری مومنٹ چوہ نا وہ کلیر ہو رہی ہیں تیسری بات فواد چودری صاحب یعنی فواد چودری صاحب وہ شخص ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کی اسیمبلی تڑوانے میں فواد چودری صاحب نے بڑھائی ایک اہم کردار ادا کیا ہے بہت اہم کردار پرویج الہی صاحب خود نے خود آن ریکارڈ یہ بات کی ہوئی ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں جب ان کا ان سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ سسٹم جو ہے وہ چلنا چاہیے لیکن فواد چودری وہ شخص ہیں جن کی وجہ سے یہ سسٹم نہیں چلا پنجاب میں اور اسیمبلیاں ٹوڑ گئیں جبکہ پرویج الہی صاحب یہ نئی کرنا چاہ رہے تھے تو یعنی مقتدر حلقوں کی نظر میں بھی انمی نمبر ون اس وقت فواد چودری ہے کہ فواد چودری جڑا ہے نا اے دیوہ تو اسیمبلیاں ٹوٹی آنے ایک بات چوتھی بات پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں اور ان کے کارکنوں اور ان کے فالروں کتنا مزہ آئے گا کتنا مزہ آئے گا اس لیڈر کو جب آپ پاکستان طریقہ انصاف میں شامل کریں گے جب آپ ان کو پاکستان طریقہ انصاف میں شامل کریں گے اور یہ ماں وین کی گھلیاں دماغ میں چل رہی ہوں گی کہ انہیں ساڑھے لیڈر راستے اس فواد چودری کو جس کے لیے آپ لوگ پچھلے چوبیس گھنٹے میں شڑکوں پر خوار ہو رہے تھے اور جدی واسف فروخ حبیب گھڑیاں نو تکا دے رہے ہی کہ نہیں یہ ڈالا آگے نہیں جائے گا اس فواد طرح آپ کے آنے والے رہنما آپ کے اگلے وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی صاحب ماں بین کی گلیاں نکال رہے ہیں ہاں کتنا مزہ آئے گا اب آ رہا ہے سواد آ رہا ہے پرویز الہی صاحب کو انجوائے کر رہے ہیں آپ ویری گوڈ ویری گوڈ میں تو بڑے دنوں سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا مزہ آنے لگا ہے آپ لوگ پہلے اسمان بزار کو سلوٹ پارتے تھے ہاں ساڑھا وسیم اکرم پلاس آپ کو پتا ہی نہیں ہیں آپ کو نہیں پتا آپ نہیں جانتے کہ کتنی ترقی کر لی ہے پنجاب نے اسمان بزار کے انڈر اے ہون لیک یا ہو اگلا وزیرا لاؤنا اے نو لیک یا ہو ہاں تاکہ آپ کو پھر یاد ہوگا کہ کیا کیا ماں بہن کی گلیاں نکال رہی ہیں انہوں نے فواد چوہ دیگا اچھا ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ بات ذہن میں ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ اس بات کو ذرا اندازہ کریں کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بات کی تھی کہ یہ کتنی بے رحم چیز ہے یہ سیاست کہ یار جس جماعت کی وجہ سے آپ کے آپ کے دس لوگ تھے صرف آپ کے صرف دس لوگ تھے پنجاب اسمبلی کے اندر لیکن اس جماعت کی وجہ سے انہوں نے آپ کو وزیراعلا بنا دیا وہ اسمان بزار جس کو وہ ہٹانا نہیں پسند کرتے تھے اس کو فارق کر کے آپ کو وزیراعلا بنا دیا آپ کو صرف دس سیٹوں کی جماعت کو لیکن آپ نے ان کے لیڈر کو بھی جو ہے وہ ماں بہن کی گالیاں نکال دی ان کو بھی نہیں بکشا آپ نے نوئنگ کہ وہ شخص اس پارٹی کا ترجمان ہے جس کی وجہ سے آپ وزیراعلا بنے ہیں لیکن پرائیوٹ کانفرسیشنز کے اندر آپ نے اس کو ماں بہن کی گالیاں دے دی کتنی بے رحم چیز ہے یہ سیاست پرویز الہی صاحب کا بھی نا کریکٹر پتا لگتا ہے اگر آپ ایک منٹ کے لیے اس ہورائزن کو پیچھے تک لے کے جائیں پتہ کہاں سے کہاں سے سٹارٹ کریں پہلی جھلک کہاں سے آتی ہے نیپیوں سے آتی ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے پہلے یہ کہا کہ جی اس کی تو نیپیاں جو ہیں وہ ابھی تک بدلتے رہیں گے آپ اس کے پاس گئے اور اس کے ساتھ جا کے ہاتھ بھی ملا ہے کہ لوگیس یہ آگئے ہیں دس سو انسان ہکی دیں دے ہو آپ نے جا کے اس سے ہاتھ بھی ملایا اس کے بعد اس جماعت نے جس نے آپ کو وزیراعلا بنایا آپ نے اسی کے ترجمان کو ماں بہن کی گالیاں بھی نکال دیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ان کی دل کی خواہشات دیکھئے آپ پرویز الہی صاحب کی دل کی خواہشات دیکھئے کہ اس کو ایک بینہ پہلی گرفتار کر لیتے ہیں مطلب ان کو اس میں بھی کوئی آر نہیں ہے اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ یار یہ اس حد تک قربان کرنے کے لئے تیار ہیں کہ دوسری پی ڈی آز ہے بندہ چکلو پاہ میں اٹھا لیں لے جائیں اس کو لے جائیں میرا مقصد پورا ہونا چاہیے میں وزیراعلا رہوں پنجاب اسیمبلی نہ ٹوٹے میں وزیراعلا رہوں اے پاہ میں ایک مہینہ پہلی گرفتار ہو جاتا تھا اسیمبلیاں بچ جانیاں ساں کیا بات کیا بات میں اگلا نا اگلی اگلی دفعہ میں بومٹ دیکھنا چاہوں گا کہ فواز چوئی صاحب جب باہر آتے ہیں تو پرویز علی صاحب کے ساتھ جب آنکھ کا ملاب ہوگا ایک دوسرے سے جب ملیں گے تو کس طرح ملیں گے بڑا مجھے انتظار ہوگا اور وہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں جی کر کے تعلیم جا رہے ہوں گے ہاں کتنا مزہ آئے گا بہت اچھی اچھا اس کے بعد یہ آڈیو تو آ چکی بھی تھی لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے پرویز علی صاحب نے کل ما شاء اللہ ایک تقریب میں کھڑے ہوکے بھی فواز چوئی صاحب کے بارے میں کچھ بول دیا تھا کہ جی آہ وہ اینہ اے تینی چار مندے ہیں یہ نے ایک تے گرفتار ہو گیا یہ انہوں نے تقریب میں کھڑے ہوکے کہہ دیا تھا تو اب آپ ایک بات کا ذن میں رکھئے اگر یہ تین چار کی بات کر رہے ہیں اور ایک گرفتار ہو گیا تو یہ جو خیالات تھوڑے در پہلے اپنے آڈیو میں آپ نے سنے ہیں نا ماں بہن کی گالیاں فواز چوہدری کے بارے میں یہ باقیوں کے بارے میں بھی یہی خیالات ہوں گے یہ باقی جو تین چار ہیں ان کے بارے میں بھی یہی خیالات ہوں گے بہرحال فواز چوہدری صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر ساری پرویز علی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ معذرت کی پرویز علی صاحب نے کہا ان کا بیان آیا انہوں نے کہا آج تقریب کے دوران پی ٹی ارہنوہ فواز چوہدری کے متعلق جو گفتگو ہوئی اس پر معذرت کھا ہوں فواد چودری کی پوری فیملی سے ہمارے درینہ تعلق آتے ہیں خدا نو منو پرویز علیہ صاحب میرے بیان سے ان کی فیملی کو دکھ پہنچا جس پر میں ان سے معذرت کھا ہوں یہ انہوں نے تقریر کے اوپر معافی مانگی ہے جو تقریب کے اندر کی تھی تقریر آوڈیو اس کے بعد آئی ہے آوڈیو اس کے بعد آئی اور پتہ لگا آوڈیو جو ہے نا وہ تقریر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور آہ مطلب اس حد تک آہ وہ آہ ٹارگٹ کر رہی ہے فواد چودری صاحب کو کہ میری میری دعا ہے میری دعا ہے فواد چودری صاحب تو ظاہری بات ہے اس وقت ابھی آہ زیر حراست ہیں دو دن کا جسمانی ریمانڈ ہے لیکن یہ جو پرویز علیہ صاحب نے کہا ہے نا یہ کسی ذہنی ریمانڈ سے کم نہیں ہے عذیت سے کم نہیں ہے اور میری دعا ہے کہ ان کو کوئی آوڈیو نہ سنائے کسی انسان کو کبھی اچھا لگے گا اس کو ماں بہن کی گھنیاں دی جا رہی نہیں اچھا لگے گا تو میری دعا ہے کہ ان تک یہ آوڈیو نہ پہنچے اچھا اس کے بعد آہ یہاں پہ جہاں پہ یہ پرویز علیہ صاحب کی آوڈیو اس کا سلطلہ اسی کی اوپر بلکہ حماد حضر صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں آہ یہ پرویز علیہ صاحب نے جو کچھ کہا تھا فواد چودری صاحب کے حوالے سے تو کیونکہ بہت غصہ پایا جا رہا ہے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آ میں بڑا شدید غصہ پایا جا رہا ہے کہ یا رہے یہ یہ پرویز علیہ صاحب نے کیا عرکت کی ہے یہ بڑا شدید غصہ پایا جا رہا ہے تو حماد حضر صاحب کہتے ہیں عمران خان آج بھی سعودے بازی کر لے تو وہ واپس اتدار میں آ جائے جس طرح لاستہ ہم آئے تھے جس طرح لاستہ ہم آئے تھے اور یہ کہنا کہ فواد چودری کو پہلے اندر ہو جانا چاہیے تھا پنجاب حکومت بچ جاتی فواد چودری آج قوم کا ہیرو ہے اور کوئی نہیں جو پاکستان ہم چاہتے ہیں وہ اس نظام کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی کسی کے ساتھ مل کر پنجاب حکومت لے لیں اور اقتدار کبھی کسی سے نیچے ووٹ بینک ہے کوئی نہیں آہ نیچے ووٹ بینک ہے کوئی نہیں جماعت ہے مل کر لینے لیں کبھی کسی سے اور کوئی نہیں آہ بس چار لوگ ادھر سے لیے پانچ لوگ ادھر سے ملائے کوئی سازش کر لی ایسے نہیں یہ عمران خان کی سیاست نہیں ہے لو دسو اور ہمیں معلوم ہے کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے اور کیا کیا کریں گے اور اس کے لیے ہم کر لیں گے انشاءاللہ ایسی کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں پی ٹی آئی کی اسیمبلی توڑتے وقت اچھی طرح مشکلات پی ٹی آئی کو اسیمبلی توڑتے وقت اچھی طرح مشکلات کا اندازہ تھا اچھا آپ اندازہ کریں ذرا اس کے اندر بھی ذرا تضاد دیکھیں حماد حضر صاحب کا کہ کبھی کسی آہ پارٹی کبھی کسی کے ساتھ مل کر پنجاب کو ہوں حکومت کر لی کبھی کسی کسی کے ساتھ جناب بے والا حماد حضر صاحب آپ کے اپنے والد صاحب جو ایک زمانے میں نواز شریف کے ساتھ ہوتے تھے جنرل مشرف کے بعد چلے گئے تھے بول گئے آپ فاؤنڈنگ میمبر میں سے تھے مسلمی کاف کے آپ کے اپنے والد صاحب اور بعد میں پھر آپ جناب تحریک انصاف میں آگئے تو آپ کے تو اپنے خاندان نے کتری پارٹیاں بدل لی ہیں یہ آپ کے خاندان کی تیسری پارٹی ہے حالیہ تاریخ میں حالیہ تاریخ میں تیسری جماعت ہے آپ کی ایک بات ذرہ میں رکھیے گا اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بسیلی پرویز علاہی کو کہہ رہے تھے کچھ بندے ادھر سے ملا لیے تو کچھ بندے ادھر سے ملا لیے وہ میرے بھائی وہ دوزار اٹھارہ کے اندر وہ جو گھوم رہا تھا پورے پاکستان میں جہانگیر ترین کا اور وہ بندے کٹھے کیے جا رہے تھے ہاں چھبی نمبر سٹاپ اٹھائی نمبر سٹاپ تے انہتین نمبر سٹاپ تے تین نمبر سٹاپ تے اکتین نمبر سٹاپ آیا 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 چلے 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 بنی کارا چلے اس وقت کیا ہو رہا تھا وہ بندے نہیں کٹھے ہو رہے تھے وہ بھی بندے کٹھے کٹھے کر کے جو ہے وہ آپ کی حکومت کھڑی کی گئی تھی اس وقت بھی سارا کچھ یہی ہوا تھا لیکن ظاہری بات آپ نے ماننا تو ہی نہیں اچھا اس کے بعد آڈیوز کا مسئلہ صرف یہاں ختم نہیں ہوتا آڈیو صرف ادھر نہیں ہے ایک آڈیو جو ہے وہ آگئی ہے جناب علی امین گھنڈاپور صاحب کی میرے بڑے فیورٹ رہنما پاکستان طریقہ انصاف کے ان کی بھی آڈیو آگئی ہے تو اب آپ یہ مبینہ آڈیو علی امین گھنڈاپور صاحب دنیا نیوز نے ایکچولی یہ خبر بریک کی تو ان کی آڈیو کیا کہہ رہی ہے وزارہ وہ سنیے گا سولہ کروڑ روپے ابھی میں لڑکے کو کہتا ہوں ابھی لطیف کو آپ کو پیشوا دیتا ہے سولہ کروڑ آپ کے اکیلے ہوئے اور کسی کے بھی نہیں ہوئے وہ آپ کے پیسے ہی دوسرا میں نے کہا ہے ایک اور کیس ہمارا گیا ہوئی ہے سانیہت کی پاس پچی سوڑ بے رہا ہے پچی سوڑ سی اصلاف کا ہے آچھا سر سانیہت اس نے ملایا تھا ہوں سے جا کے بل لینا سانیہت کیا ہے پچی سوڑ بے ریلی فارد سانیہت کیا تھا اس نے کہا تھا یہ دیخان اور ریلی کے اکاونٹ میں تو ریلی سے کلوز کرو اپنے اکاونٹ میں لاؤ فائنس اور پچیس کروڑ کا سوال دے جو میرے حلقے میں ریلی میں اور پچیس کروڑ رو ریلی زیدو علیمین کو دیخان میں ٹھیک ہے سر اس میں فالو آپ کرو مجھے یہ والا بھی سولہ کروڑ سولہ کروڑ آپ کو بجواتے ہیں دوسرا میں پوچھتا ہوں اچھال میں وہ اسکل فائنس والے ہیں ہماری بات یہ نہیں مان رہے کل سے ہم لگے ہوئے پینڈی والوں کے ساتھ بیاج بل کی مویٹنگ تھی میں اسی ان کے تاتھ تو میں انشاءاللہ آپ کے ایکیس پوچھتا ہوں کیا پوزیشن ہے یہ سولہ کروڑ میں آپ کو بجواتا ہوں لڑکے مجھے سولہ کروڑ ہمتہ پہلے والے تھے یا اب یہ اس کے اندر کیا گفت بول ہو رہی ہے یہ سولہ کروڑ سولہ کروڑ اور پچیس کروڑ یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ بیسکلی میرا خیال میں فنڈز مانگے جا رہے ہیں یہ فنڈز مانگے جا رہے ہیں کہ تم نے میری طرف جو ہے نا ڈی آئی خان کی طرف یہ فنڈز دینے ہیں تم نے اور وہ جو دوسری طرف بندہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے ہاں جی ہاں جی آپ بے فکر ہیں یہ تو ہر صورت جو ہے وہ آپ کے لئے جائیں گے مجھے کہا ہے وزیراعالہ نے اچھا وہ ساری یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب سے نئے وزیراعالہ آئے ہیں تو معاملہ رک گیا ہے لیکن آپ کے لئے پورا جائے گا آپ بے فکر رہی ہے اور ظاہری بات ہے گھنڈاپور خاندان جو ہے وہ تو پوری طرح ڈیرہ اسماعیل خان کے اوپر چھایا گیا نا ان کا تو کوئی پیسہ رکا ہی نہیں جا سکتا ان کا پیسہ تو رک ہی نہیں سکتا کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں آگے تو ان کا تو پیسہ نہیں رکے گا ان کو تو ہر صورت جو وہ کہیں گے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ملے گا تو یہ آڈیوز کی کہانیاں ہیں اور یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں ابھی میں میری پریڈکشن ایک لے لی جائے گا ویسے میں بڑا وائٹ کرتا ہوں پریڈکشنز دینا لیکن میں نے ویسے آت سے چند دن پہلے بھی دی تھی اور ویسے ہی ہو رہا ہے کہ آڈیوز کا ایک امبار آنا ہے اب امبار ہے اور میری اطلاع کے مطابق ڈیٹا جو ہے وہ امبیز میں نہیں ہے جی بیز میں ہے اگر آپ امبی اور جی بی کا فرق سمجھتے ہیں تو یہ امبیز میں نہیں ہے جی بیز میں ہے تو بہت سمان پڑھا گیا بہت سمان پڑھا گیا ہماری اطلاعات کے مطابق ویڈیوز بھی ہیں لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا اس کی سٹیج جو ہے وہ بعد میں آتی ہے لیکن آڈیوز بھی کافی تعداد کے اندر پڑی نہیں ہے تو یہ جناب اب تک کی اپڈیسی اگلی ویڈیو میں دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ